دو ایک گزارشات کرنی ہے اگر آپ جھاگ رہے ہو تو ایک تو رمضان آیا ہے ترابینہ پبندی سے پڑھنے کی کوشش فرمائیں انشاءاللہ بولیے گا اور دوسرا کم از کم ایک دن میں دو پارے قرآن پاک کے پڑھنے یہ نہیں دیکھنا اس نفس کی چال کے پیچھے نہیں چلنا کہ ابھی صحیح نہیں پڑھنا آتا تو میں رمضان کے بعد پہلے صحیح کرنوں پھر شروع کروں گا کم از کم دو پارے امام اعظم ابو نیفہ رمضان المبارک کے ہر دن میں دو قرآن پاک ختم فرماتے تھے ایک دن میں ایک رہات میں اور ایک نماز ترابی میں گویا رمضان میں اکسٹھ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے خواتین سے میری گزارش ہے میں نے جنہ میں اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ گھر والوں سے کہو کہ ڈشیں کم بنائیں اور قرآن پاک زیادہ پڑھیں بچوں سے کہیں کھانے تھوڑے کھالیں گے رمضان میں لیکن قرآن پاک زیادہ پڑھیں گے زیادہ توجہ دیں گے اثر سے مغرب کا جو وقت ہے وہ رسول پاک پہ درود و سلام پڑھیں سارا وقت کوشش کریں کہ جو حضرات فارغ ہیں وہ مسجد میں بیٹھیں اور اثر سے مغرب تک تصویر لے لیں اور کھول کے پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ بڑا خوبصورت دروش شریف ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور میرے عزیز صاحب کی علاہ فرمایا کرتے ہیں اثر کے بعد پیاس بھی لگتی ہے ایک کڑوہ ہٹ بھی آتی ہے رمضان میں بندے کڑوے کڑوے ہوتے ہیں درود بندے کو میٹھا بھی کر دیتا ہے تھنڈا بھی کر دیتا ہے تو اثر کے بعد دروش شریف پہ لگ جائیں انشاءاللہ تعلیٰ تھنڈک بھی ہوگی میٹھاس بھی نصیب ہوگی اثر سے مغرب تک انشاءاللہ اور دوسری میری گزارہ یہ ہے غریبوں کو مجبوروں کو تنگ دستوں کو بیواؤں کو جس نے کچھ چیز دینی ہے وہ فوراں دیں تاکہ اپنے رمضان کے روزے وہ صحیح طریقے سے رکھیں اور گھر جا کے دیں ان کی عزت کا خیال کریں دروازے پہ بلا کے لائن پہ لگا کے نہ دیں یہ انسانیت کا پیار نہیں گھر جا کے رات کے اندھیرے میں خود دیکھیں کسی کو کچھ جوڑا دینا ہے کپڑا دینا ہے تو وقت پہ دیں تاکہ وہ صلاح کے پہل اس وقت دے کر کے آتے ہیں اور یہ میری گزارش ہوگی منت ہوگی آپ دوستوں سے ایک دفعہ اس گناہگار کی اس بات پہ عمل کر کے تو دیکھیں اپنے بچوں کے کپڑے بعد میں خریدنا غریب کے بچوں کے کپڑے درہ پہلے خرید کے دیکھو خرید کے دیکھو تو صحیح دیکھو اللہ اپنے بچوں پہ کتنا فضل فرماتا ہے اپنے بچوں کے اور اگر آپ یہ نسخہ جاننا چاہیں کہ ہمارے بچوں پہ اللہ رحم کرے تو غریبوں کے بچوں سے پیار شلو کر دیں دوسروں کے بچوں سے محبت کریں صبح و شام ٹی وی پر عورتیں بیٹھ گئی ہیں مذہب سکھاتی ہیں ان سے بھی ہماری اپیل ہے کہ مذہب بے پردگی کا نام تو نہیں ہے نا چیروں پہ نکاب ڈالیں اور آپ صرف عورتوں کو گھروں میں جا کے کوئی دین سکھانا چاہیں تو اجازت ہے مردوں کو مرد دین سکھائیں گے عورت کے چیرے کا پردہ ہے وہ پردے میں رہے گی میں تو گزارش کرتا ہوں دوستوں سے کہ سہری اور افتاری میں ٹی وی بند رکھیں یہ گوئیے سارا سال گانے گاتے ہیں سارا سال ناچتے ہیں رمضان آتا ہے تو یہ ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں مذہب کے لیکن ہم انہیں کہتے ہیں پکی سچی توبہ کرو رمضان مبارک میں توبہ کرو یہ کیا بات ہوئی کہ انتیس شابان تک دھما چوکڑی کرتے ہو یکم رمضان آتا ہے تو ٹی وی بیٹھ جاتے ہو دین سکھانے اور عید والے دن پھر وہی تماشے شروع کر دیتے ہیں یہ کس طرح کا مذہب ہے ہمارا دین خوبصورت مذہب ہے روشن کردار والا مذہب ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں وہ دین لے کے آیا ہوں جس کے صرف دن ہی روشن نہیں میرے دین کی راتیں بھی روشن ہیں میرے دین کی راتیں بھی روشن ہیں رات کو بھی روشنی پھیلتی ہے اور ویسے بھی دین بانج نہیں ہوا کہ گویے دین سکھائیں گے ناچنے والے دین سکھائیں گے یہ پکی سچی توبہ کریں پھر آکے بیٹھیں پھر لوگوں کو دین سکھائیں ہم ان سے دین سیکھنے کو تیار ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں بے پردہ عورتیں اور میں بڑے ببانگے دہل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مجھے بھی کل آپ کسی عورت کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھا ہوا دیکھیں وہ آپ بے شک کہیں کہ ہم اس شخص کا بات سننا پسانے نہیں کرتے جو خود دین پر عمل نہیں کر رہا وہ کسی کو مذہب کیا سکھائے گا پردہ ہے اور بدنگاہی حرام ہے شریعت یہ حرام ہے عورت کا کھلا ہوا چیرہ دیکھنا اور پھر جس طرح وہ سج سمر کے معاذ اللہ بیٹھتے ہیں وہ تو بہت بڑا جرم ٹی وی کو بند رکھیں شہری اور افتاری میں اگر سننی ہو تو رسول اللہ کی نات سنیں اور نات بھی اس نات خاصے سنیں تو نات پڑھنے والا ہو ایکٹنگ کرنے والا نہ ہو گانے کی طرزوں پہ نات سنا کے لوگوں کو گمراہ کرنے والا نہ ہو بلکہ رسول اللہ کی نات پڑھے نبی پاک کی نات سنائے اور نات پڑھے اور میں انشاءاللہ بیان کروں گا ہم نے مضمون رکھا ہے نات اور اناب نات نات کوئی کمزور بات نہیں نات تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نات نہ ہو تو ہمارا تو ساس نہ چلے نات کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں نہ دن چڑھتا ہے نہ شام ہوتی ہے لیکن نات ہم ان سے سنتے ہیں جو رسول اللہ کی نات پڑھتا ہے جو تماشا کرتا ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے یہ چند نصیتیں خاص ہیں رمضان کے بارے میں ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے بھولانا نہیں سوتے وہ کو جگاتے رہنا ہے جو نہیں آئے ان کو لاتے رہنا ہے جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو دیئے سے دیئے کو جھلاتے چلو